تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کے فٹنس مسائل کا شکار ہونے کی بنا پر نائب کپتان کی زمبابی کے خلاف پہلے ونڈے میش میں شرکت پر سوالی نشان لگ گیا ہے میڈیا ذرا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان بائے پاؤں میں تکلیف محسوس کرنے لگے جس کی بنا پر انہوں نے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ہونے والے دوسرے پریکٹس میش میں پاکستان وائٹس کی قیادت بھی نہیں کی اس کے علاوہ وہ پاکستان کے دورے پر موجود زمبابی کی کرکٹ کے ساتھ ہونے والی سیریز کے سلسلے میں تیس اکتوبر کو کیلے جانے والے پہلے ونڈے میں بھی ان کی شرکت مشکوک ہو گئی دوسری طرف زمبابی کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے سکوارڈ اور تمام ماؤن سٹاف کرونا ٹیس کی رپورٹ منفی آگئی کرونا ٹیس کی رپورٹ منفی آنے کے بعد زمبابی کے خلاف سیریز کے لیے اعلان کردہ کلالی اور سٹاف کے دیگر افراد کے قیام کے لیے مختص ہوتل میں بنائے گئے بائیو سیکیور بابل کا حصہ بن گئے ہیں جہاں انہیں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی یادر ہے کہ پاکستان اور زمبابی کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز کا آغاز تیس اکتوبر سے راویل پنڈی سٹیڈیم میں ہوگا دوسرا ونڈے یکم نومبر اور تیسرا ونڈے تین نومبر کو راویل پنڈی سٹیڈیم میں ہی کیلے جائے گا جس کے بعد پانچ نومبر کو زمبابی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچے گی جہاں دونوں ٹیموں کے مابین سات نومبر کو پہلا ٹی ٹونٹی نو نومبر کو دوسرا اور دس نومبر کو آخری ٹی ٹونٹی میچ ہوگا جبکہ دورہ مکمل کرنے کے بعد زمبابی کرکٹ ٹیم بارہ نومبر کو اپنے وطن واپس روانہ ہو جائے گی تو بھئی یہ تھی شادہ خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس اس اپ ڈیٹس کے مطالق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے